وادی نیلم کا شمار پاکستان کے ان چند مشہور تفریحی علاقوں میں ہوتا ہے جہاں سال میں سب سے زیادہ تعداد میں سیاہ آتے ہیں مقبوضہ کشمیر سے آنے والا دریائے کشن گنگا توبڑ سے آزاد کشمیر میں داخل ہوتا ہے اس دریائے اور بلند پہاڑوں کو دیکھنے کے لیے ملک برسے لوگ آتے ہیں مجھے دریائے پسند ہے اور ویلی تو بہت خوبصورت ہے لیکن جیسے ہم کراچی سے آئے تو یہاں بریتنگ یعنی ساس لینا اور اس کو کرنا بہت ایزی لگ رہا ہے یعنی یہاں کے آکسیجن جو ہے بہت اچھا فریش جیسا ہے دو سو کلومیٹر طویل رکبے پر پھیلی اس وادی میں رتی گلی چٹھا کٹھا سمیت درجنو جھیلیں اور آبشاریں اس کے حسن میں مزید اضافہ کرتی ہیں ادھر دریا کے اس پار مقبوضہ کشمیر کی خوبصورت وادی اور اس میں بھارتی جبریت سلط کو دیکھ کر اکثر سیعہ اس علاقے سے اپنی جذباتی وابستگی کا اظہار بھی کرتے ہیں خوبصورت جگہ ماشاء اللہ یہ اللہ کی قدرت ہمیں نظر آ رہی ہے یہاں پہ صبح اٹھے ہیں میں نے کہاں ہمارے مور سے صبحان اللہ ہی نکل رہا ہے نیلم کے سرسب جنگلات بیش بھاگ قیمتی مادنیات کے پہاڑ لکڑی اور پتھروں سے مخصوص انداز میں تعمیر کیے گئے گھروں سے بسائی گئی بستیاں یہاں پر آنے والوں کی اس علاقے میں دلچسپی اور بھی بڑھا دیتی ہیں کشمیر کی یہ خوبصورت وادیاں دیکھنے والوں پر سہر تاری کر دیتی ہیں حکومت اگر ان علاقوں تک سڑکوں کی حالت بہتر کرے تو علاقے کی سیاحت کو مزید فروق دیا جا سکتا ہے کیمرامین محمد نوید کے ساتھ خواجہ کاشف دنیا نیوز دو میل بیس کیمپ کیل آزاد کشمیر